اسلام علیکم میری چینل پر سبھی پیار ویور سسکائی ورس آنے والے سبھی پیار سسکائی ورس ان کو تعدیل سے خوش آمدی تو آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست انڈا بھونہ مسالہ کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے بہت زبردست ریسیپی تو چلیے فٹ اپر سے بنانا شروع کرتے ہیں انڈا بھونہ مسالہ انڈا بھونہ مسالہ بنانے کے لئے ہاں پر میں نو انڈا لے رہی ہیں بوائل کر کے بوائل کرنا بہت آسان ہے تو کرنا کیا ہے ایک برطن میں انڈا کو پانی میں ڈبا دے اور تھوڑا سا نمک ڈال دے میڈیم فلم پر چھے سے سات میرٹ انڈا کو اچھے سے بوائل کر دے ہمیں تو انڈا کا جو ٹیسٹ ہے کافی بڑھ جاتا ہے تو اس طرح سے انڈا کو اچھے سے فوق کرنا بہت زیادی ہے تو انڈا کو اچھے سے میں فوق کر لیوں اب اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ہلکا سا لائٹ یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا سا لال مرچ کا پورڈر ہے اور تھوڑا سا ہلڈی پورڈر زیادہ نہیں بس اٹھنا ہی ڈالنا ہے اور اچھے سے ملا لینا ہے اور اسے میڈیم فلم پر کلر چین ہونے تک فرائی کر لینا ہے سو گرم فائن چوب پیاز لینا ہے بس سو گرم پیاز لینا ہے اور چوپر میں اچھے سے اس طرح سے چوب کر لینا ہے آپ چاہے تو چاکو کے ہلپ سے بھی باری باری کٹ سکتے ہیں اور یہاں پر دو میڈیم سائز کا ٹماٹر ہے اسے بھی اچھے سے چوب کر لینا ہے تو ٹماٹروں کو بھی میں فائن چوب کر لیتی ہوں اور اس ریسیپی کو اسی طرح سے بنائیے کا بہت زبردست اس کا ٹیشٹ آئے گا انڈا فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں میں دو ٹیبل اسپون تیل ڈالی ہوں جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو فلم کو میڈیم کرنا ہے اور میڈیم فلم پر انڈا کا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر میں اس کا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لوں گی اور ہاں سب سے ضروری بات بہت لوگ ہوتے ہیں جو انڈا کو فرائی کر کے نہیں کھانا پسند کرتے تو کوئی بات نہیں ہے آپ بینے انڈا فرائی کیے ہی بنا سکتے ہیں تو ابھی وہ ریسیپی بہت ہی زبردست بنے گی تو یہاں پر دیکھ رہی جو انڈا کا اوپر بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اور انڈا ہمارا یہاں بہت اچھا سا فرائی ہو چکا ہے اب میں اس انڈے کو نکال لیتی ہوں اور اسی پین کا اندر میں پھر تھوڑا سا تیل شامل کروں گی نو انڈا بنانے کے لیے یہاں پر میں پچاس گرام تیل لے رہی ہوں جب تیل اچھا سا گرم ہو جاگا تو فلم کو میڈیم کرنا ہے اس کے اندر دو تیز پتہ ڈال رہی ہوں توڑ کر اور پانچ لانگ اتین حری لچی اس کے ساتھ ہاں پر چوپکیاں پیاز بھی ڈال دینا ہے اور یہ جو پیاز ہے نا 100 گرام ہے زیادہ نہیں ہے 100 گرام ہے پیاز کو میڈیم فریم پر اچھا سر فرائی کر لینا ہے تو آپ اس ریسیپی کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے انڈا بہت طرح سے بنایا ہوگا بہت طریقے کا بنایا ہوگا ایک بار اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست سے انڈے کا ٹیشٹ لگتا ہے جب پیاز ہمارا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون دھنیا کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر میں زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کلرز کا چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹیبل سپون لال مرش پاورڈر مرش نمک اپنے حضاب سے اب کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں ٹیشٹ کے کوڈنگ نمک بھی ڈال دے رہی ہو اب ان سارے مسالوں کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے اور فلیم کو ایک دم لو رکھنا ہے لو فلیم پر جتنا آپ سلو مسالہ بھونیں گے تو مسالے کا جو ٹیشٹ بہت ہی زبردست آئے گا اب اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کر زیرا گنریچ کا پاورڈر ہے یہ پاورڈر کیسے بنا جاتا ہے ڈسکروس ووکس ملیں گے چیک کر لیجئے گا دو ٹی سپون بھر کر یہاں پر لیسون کا پیش ڈال رہی ہوں ادھرک اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے اور یہاں پر میں ہاف کپ پانی بھی ایڈ کر دوں گے تاکہ جو مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے اور لو فلیم پر ڈھک کر مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک مسالے اچھا سے بھوننا جائے تب تک اسے بھونتی رہنا ہے لو فلیم پر بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا تاکہ مسالہ جلینا مسالہ بہت اچھے سے بھون رہا ہے جب مسالہ اس طرح سے تیل چھوڑ دے تو اب یہاں پر میں فائن چوب ٹماٹر ڈال دے رہی ہوں ٹماٹر ڈالنے سے گریوی جو ہے کافی ٹھیکنیس ہو جاتی ہے گریوی کے اندر تیشٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور جو گریوی ہے اس کے اندر تھوڑا سا کھٹا پنا جاتا ہے تو ٹماٹر ڈال کے اب ان سارے چیزوں کو ایک دم لو فلیم پر چھے سے سات منٹر دھک کر بھوننا ہے اور یہ پروسیس آپ کو ڈھک کر ہی کرنا ہے تو اب یہاں پر جو ہمارا ٹماٹر بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اس کے اندر ایک ذرہ بھی کچھا پن نہیں ہے اب یہاں پر بوائل کیا ہوا یعنی کہ فرائی کیا ہوا انڈا ڈال دینا ہے انڈا ڈالنے کے بعد ان سارے چیزوں کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے ملانے کے بعد لو فلیم پر دس سے بارہ منٹ تک اس انڈے کو پکنے دینا ہے تاکہ اس کے اندر بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور ایک دو بار بیچ میں اس طرح سے چیک کرتے رہنا ہے تو انڈا کو گریبی میں پکتے ہوئے صرف چھے منٹ ہوا ہے اب اس کے اندر میں روشٹیٹ کسوری میتھی ڈال رہے ہیں اسے خوشبو اور ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے آپ اس کے جگہ پر گرم مسالے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر گرم مسالے ڈالیے گا تو ہاف ٹیسپون ڈالنا ہے اگر روشٹیٹ کسوری میتھی ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ کو ہاف ٹیسپون کے لگ بھگ ہی ڈالنا ہے اب ان سارے چیزوں کو فیر سچے سے ملا دیتی ہوں اور لو فلیم پر چھے سے ساتھ میں ڈھک کر میں اسے پھر پکا لیتی ہوں تو فائنلی ہاں پر ہمارا بھونہ انڈا مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی بہترین بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو آپ اسے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طرح سے بہت ہی سمپل سمپل بہت ہی زائقہدار ریسپی میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو میرے چینل سے جوڑے رہی ہے اور بھی کسی طرح کے ریسپی چاہیے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ بیانی لور ہیں تو میرے چینل کے پلیلیسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں بہت ساری بریانی ورائٹیز مل جائے گے ڈسکشن باکس میں لنک دے دیوں وہاں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ اس انڈا پھونہ مسالوں کو بنائیے تو اس کے ساتھ آپ روٹی نان پراتھا یا پھر پوری کچھوڑی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر اب چاول کے ساتھ بھی سمپل سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ لگتا ہے تو آپ بنا کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میرے نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میرے اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ